جی ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں حرمتِ کلام یا عفتِ کلام یا شائستہ گفتگو اور خوبصورت گفتگو کس انداز میں کی جاتی ہے انسان کی گفتگو کے جو مختلف پہلو ہوتے ہیں اور مخاطب کے اوپر اور لوگوں کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان بھی ایک ایسی شخصیت ہیں جو خود بھی اپنی گفتگو اور شائستہ گفتگو کے اعتبار سے بہت معروف ہیں اور ان کے والدِ گرامی جنابِ واصف علی واصف مرہوم وہ بھی جو ہیں ایک دنیا ان کو جانتی ہے یعنی وہ کسی طارف کے محتاج نہیں ہے کہ واصف علی واصف کے حوالے سے میں بات کروں نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں اردو عدب بولا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے وہاں تک واصف علی واصف کی گونج جو ہے وہ ضرور دنیا نے سنی ہے آج انہی کے فرزند جو خود بھی ایک محقق ایک خوبصورت عدیب اور ایک خوبصورت رائٹر ہیں آج ان کو ہم نے زہمت دی ہے جناب صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کو کہ آج کس خوبصورت موضوع کے اوپر وہ خوبصورت گفتگو فرمائیں گے آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جناب صاحبزادہ کاشف محمود صاحب آپ کو پرگرام نصیم زندگی میں خوش آمدیت کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے پرگرام کے لیے وقت نکالا اور شریک ہوئے آج ہم گفتگو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو گفتگو کے اوپر تو کتابیں بھی جناب واصف علی واصف صاحب کی اور آپ کی بھی گفتگو کے حوالے سے بہت زیادہ چیزیں آن دی ریکارڈ موجود ہیں گفتگو کے جو مختلف انداز ہیں ہم یہ چاہیں گے کہ وہاں سے آپ اپنی گفتگو کا انداز شروع کریں کہ گفتگو کے مختلف پہلو اور انداز جو ہیں وہ کیا کیا ہیں جو آج کے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتگو اصل میں الفاظ کا مجموعہ ہے جو کوئی بھی انسان کیوں کہتے ہیں کہ انسان کو اشرف المخلوقات صرف بنایا بھی شاید اس لے گیا ہے کہ الفاظ کی طاقت جو ہے وہ انسان کو اتا کی نہیں ہے اور یہ جو الفاظ ہیں یہ کوئی کس طرح سے استعمال کرتا ہے یہ اس کی ایک نیچر یا اس کی طبیعت یا اس کی فطرت کے حوالے سے جو ہے نا یہ بہت زیادہ یہ بات مانے رکھتی ہے اچھے الفاظ ہیں برے الفاظ ہیں الفاظ امانت ہے الفاظ حقیقت ہیں الفاظ جو ہیں جی یہ لوگوں کے دلوں میں دھڑکنیں تیز کرتے ہیں الفاظ کہتے ہیں کہ زخمی دلوں کے اوپر کئی تیر جو ہیں وہ برے الفاظ کی وجہ سے ہوتے ہیں ایک سرکار وائے صاحب کا بڑا خوبصورت ایک فکرہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ بد مزاج ہونا اتنی بری بات نہیں ہے لیکن بد تمیز ہونا جو ہے وہ یہ دہرہ مجرم ہو جاتا ہے کہ وہ الفاظ کے غلط استعمال کا مجرم بھی بن رہا ہوتا ہے ساتھ میں سباناللہ تو غلط الفاظ جو ہیں یہ انسان اپنی ان کیفیات میں نکال رہا ہوتا ہے جہاں پر اس کا ان کیفیات کے پر کنٹرول نہیں ہوتا دیکھیں الفاظ کا کھیل تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ایک لفظ کہا کن اور پھر اس کے بعد تمام کائنات کا وجود جو ہے وہ تو یہ اگر الفاظ ہوں اللہ کے تو اس کو قرآن کہہ دیا جاتا ہے الفاظ ہوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو انہیں حدیث نبی کہا جاتا ہے پھر اسی طرح سے اولیاء اللہ کے جو کلام ہیں جو ان کے الفاظ ہیں انہیں ملفوسات کہا جاتا ہے یعنی کہ یوں سمجھیں کہ جتنی نیک ذات ان الفاظ کے پیچھے موجود ہوتی ہے الفاظ کی حرمت اتنی بڑھ جاتی ہے یعنی کہ اگر قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ قرآن سے علیدہ کر کے بھی اگر آپ ان کو علیدہ پڑھیں گے تو ان کی وہ بات نہیں ہوگی جو اس کی نسبت یہ ہے کہ قرآن کے اور اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کہہ میں اب یہ جب انسانوں کے اوپر بات آتی ہے کہ وہ ان الفاظ کی حرمت کا دھیان رکھیں ان الفاظ کی قیمت کو سمجھیں کہ یہ الفاظ ہیں جو دلوں پر مرہم لگاتے ہیں یہ الفاظ ہیں جو لوگوں کے دلوں کو کاش کاش کرتے ہیں اور یہ الفاظ جو ہیں یہ کہتے ہیں الفاظ کی دنیا کے جو ہے نا دی یہ خاندان ہوتے ہیں مختلف قسم کے جیسے مرسیہ ہوتا ہے اس کے الفاظ اور ہوتے ہیں قصیدہ ہے اس کے الفاظ اور ہیں شاعری کے الفاظ اور ہیں تقریر کے الفاظ اور ہیں سیاستانوں کے الفاظ اور ہیں اور شاعری جو بلکت ہیں تو اس میں مختلف نویت کی جو اس کی تلمیحات وہ استعمال کرتے ہیں ان کی کیفیات اور طرح سے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ماں کے دل سے جو ایک ندا نکلتی ہے وہ الفاظ نہیں بھی رکھتی تو تحصیر رکھتی ہے تو یہ جو تحصیر ہے یہ بسیکلی الفاظ کے اندر جان پیدا کرتی ہے وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ از دل خیزت پر دل ریزت کہ جو دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ اثر رکھتی ہے تو یہ بات ایسی نہیں ہے کہ تحصیر الفاظ میں انسان خود ڈال رہا ہوتا ہے ورنہ تو الفاظ تو ڈکشنری میں بہت اچھے لکھے ہیں دھیر و ڈھیر اس کے اندر ہر طرح کا لفظ لکھاوا ہے لیکن ڈکشنری کی اپنی کوئی تاثیر نہیں ہوتی تاثیر ہوتی ہے اس انسان کی جو ان الفاظ کو ادا کر رہا ہوتا ہے اچھے لوگ جو ہیں معاشرے میں وہ اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں اور اپنے ایک اچھا مقام لے کی جاتے ہیں سرکار باہر صاحب نے ایک کہانی سنائی یہ چھوٹی سی آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اس نے ایک صاحب دیکھا اور اس نے منجم کو بلائیا اور اس نے کہا کہ اس کی تعبیر بتاؤں تو منجم نے کہا کہ تابیر اس کی یہ ہے کہ آپ کے تمام رشتے دار جو ہیں وہ آپ کے سامنے مر جائیں گے تو بادشاہ نے کہا کہ کس طرح کا تم نے مجھے صاحب کی تعبیر بتایا اس کو قید کر دو اور دوبارہ بلائیا گیا کہ کوئی اور منجم آئے انہوں نے ہمیں اس کی بات بتائے تو ایک اور منجم آئے اس نے کہا کہ عالم کی زندگی جو ہے نا دی وہ بہت طویل ہے ماشاءاللہ اور تمام رشتے داروں سے زیادہ لمبی بار ہے آپ کی بانچا بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ بتاؤ کیا مانگتے ہو تو اس نے کہا کہ جی وہ میرا استاد آپ نے خید کیا ہے اس کو جو ہے نا آپ آزاد کر کیونکہ بات تو اس نے بھی یہی کہی ہے کہ آپ کی عمر سب سے زیادہ ہے رشتے داروں میں یہ آپ کے رشتے دار آپ کے آنکھوں کے سامنے چلے جائیں گے بات تو ایک ہی ہے لیکن انداز جو ہے الفاظ کا وہ بتا دیتا ہے کہ یہ الفاظ سخت الفاظ ہیں یا یہ نرم الفاظ ہیں سرگار دولم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شائستہ الفاظ استعمال کیا کرتے تھے شائستہ گفتگو فرمایا کرتے تھے ہم ان کے ماننے والے ہیں ہمیں اپنی روز مرہ زندگی میں ان الفاظ کے چناو کے ساتھ اس حقیقت کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے الفاظ جو ہیں یہ ہماری آقبت ہیں ہم نے انہی الفاظ سے ہی ہمیں جنت ملنے اور انہی الفاظ سے ہی ہمیں خدا نہ خواستہ ملنا ہے یہ الفاظ یہ آپ چاہیں تو اگر جیب میں کسی کے نام بھی ہو کوئی پیسہ ہو تو اچھے الفاظ سخاوت کا درجہ رکھتے ہیں تو یہ سخی جیسے ان کی کیفیت ہوتی ہے الفاظ تو بہت ان کی لمبی ڈوین ہے اچھا اس میں صاحب زادہ صاحب یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز جو ہے وہ ہر جگہ پہ لوگ جو ہے وہ جی بھر کے الفاظ لوٹاتے بھی ہیں کلام کرتے ہیں آپ کی نظر میں وہ کون سا کلام ہے وہ کون سے الفاظ ہیں یا کس سطح کے الفاظ اور کلام ہے کہ جس کو محفوظ رکھنا چاہیے اور آنے والی نسلوں کو اس کلام کو منتقل کرنا چاہیے تاکہ آئندہ نسلیں جو ہیں اس کلام کو پڑھ کر ان لفظوں کے سہارے جو ہے وہ اپنے مستقبل کو جو ہے وہ بہتر کر سکیں دیکھیں نہیں اس کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ قیمتی الفاظ کو بیان کرنے کے لیے بھی جو ہے نا وہ اچھا ایک انسان ہونا چاہیے بھائی صاحب کا ایک بڑا خوبصورت فکر ہے آپ فرماتے ہیں کہ سچ وہ ہے جو سچے کی زبان سے نکلے تو جب سچا آدمی کوئی بات کرے گا چاہے اپنے بزرگوں کی بات ہی کر رہا ہو باتیں تو ہیں جو ریجسٹرڈ باتیں جن کو کہا جاتا ہے کہ تمام جو قرآن کی باتیں ہیں احادیث کی باتیں ہیں تمام صحابہ کرام اولیاء کرام مولا علی کی جو ہے نحج البلاغہ داتا صاحب کی کش الماجوب مولانا روم یہ تو ہمارا اساسہ ہیں جنہوں نے اسلام میں جو ہے بڑی گنجائشیں پیدا کی ہیں اور لوگوں کو خوش ڈلی سے اسلام کے پر چلنا سکھایا ہے بایسا فرمایا کرتے تھے کہ اپنی اولاد کو تعلیم دو جدید تاکہ وہ گمراہ نہ اور ان کو دین دو قدیم تاکہ جو ہے نا وہ اسلام میں وہ بچے رہیں ہمیں ضرورت ہے کہ تعلیم جدید دیں اپنے بچوں کو تاکہ رزق کمائیں اور ان کو دین دیکھ پرانا وہ اصلی والا تاکہ وہ گمراہ نہ اپنے رستے سے نہ ہٹیں تو یہ تمام باتیں جو ہیں الفاظ کی جو ہے یہ صرف ہوتی اس طرح سے ہے کہ جب آپ کسی کو اپنا کوئی گروہ مانے کسی کو آپ کے پیچھے کوئی ہو جس سے جس کو آپ نے اپنا استاد سمجھا ہو زندگی میں ہمارے پرابلم سب سے بڑا یہ ہی ہوتا جا رہے کہ ہم شاید خود ہی بہت بڑے استاد بنتے جا رہے اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے استادوں کو یاد رکھیں ان کی کہی بھی باتیں کہتے ہیں استاد کا چہرہ خالی صرف استاد کا چہرہ بھولا ہوا سبق جو ہے نا وہ یاد کروا دیتا ہے صرف چہرہ تو اس طرح سے ایک وعید صاحب کا شہر ہے کہ وہ آنسوں کی زبان جانتا نہ تھا واصف وہ آنسوں کی زبان جانتا نہ تھا واصف مجھے بیان کا نہ تھا حوصلہ میں کیا کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا آپ نے اس کلام کی حوالے سے بھی بات کی جو یعنی انسان اپنے آزا کے ذریعے پیغام منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کیا سمجھتے کہ آج کے موجودہ زمانے میں انسان اشاروں کے ذریعے اپنے احساسات اور کیفیات کے ذریعے چہرے کے آثار کے ذریعے بھی گفتگو کی جاتی ہے اس گفتگو کو کس انداز میں معاشرے کے اندر جو ہے آپ دیکھتے ہیں انسان سیاروں کا علم جان گیا ہے ستاروں کا علم جان گیا ہے انٹرنیٹ کی دنیا سے اگاہ ہو گیا ہے لیکن انسان چہروں کا علم کہیں بھولتا جا رہا ہے ایک چہرے اپنی اپنی تاثیر رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ جو پریشانی میں ہو اس کا چہرہ ہی بتا دیتا ہے وہ خوشی میں ہو تو اس کا چہرہ بیان کر دیتا ہے وہ گردے سفر جو ہے وہ مسافر کے چہرے سے تمام داستان جو ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے ہم لوگوں نے وہ چہرے پڑھنے بند کر دی ہیں شاید اسی وجہ سے ہمارے پاس اچھے الفاظ بھی کم ہو گئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وہ احساس بھی کم ہو گئے ہیں اگر ہمارے احساس جو ہے وہ زندہ ہو سلکار ویسا فرمائے کرتے تھے کہ جس کو احساس نہ جگائے اسے کوئی نہیں جگہ سکتا تو یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم احساس کو زندہ کریں تاکہ ایک حساس دل جب نغمہ گاتا ہے یا ایک شیر لکھتا ہے تو کئی سینکڑوں دلوں کو جو ہمارے فوجی ہیں وہ کتنے دلوں کو وہ ولولہ انگیزی پیدا کر دیتے ہیں اسی طرح سے جو قیمتی اشار ہیں جس طرح سے میوزیم میں چیزیں سنبھالی جاتی ہیں ہمیں ابھی اپنے اسلاف کے جو خوبصورت کلام ہیں یا خوبصورت باتیں ہیں یہ دیکھیں گے جیسے آپ کی لائبریری ہوتی ہے آپ لائبریری میں اپنی پسند دیدہ کتاب رکھتے ہیں کہ یہ مجھے پسند آگئے کتاب یہ رکھ لو تو یہ آپ کا جو ذہن ہوتا ہے یہ بھی آپ کی لائبریری ہوتا ہے اس لائبریری میں بھی بزرگوں کی اچھی چیزوں کو یاد رکھیں اپنے اچھے الفاظ کو یاد رکھیں ان کی یہ بات ضرور دیکھیں کہ مشکل وقت میں ہمارے بزرگوں نے کیا کرتار ادا کیا تھا مشکل وقت میں آتے ہی کہیں وہ کھو تو نہیں گئے تھے کہیں الفاظ کے چناؤں میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہ مشکل وقت میں بھی جو ہے الفاظ کے ساتھ وہ جو تھے بہت احتیاط برتے تھے آپ کہتے تھے کہ آپ کے زبان سے نکلا وہ لفظ بغیر احتیاط کے ادا نہیں ہونا چاہیے یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم بہت سارا بولتے جائیں ہمیں صرف ضرورت ہے کہ تھوڑ لیں لیکن اچھا بول لیں ایسا بول لیں کہ جسے کسی کی زندگی کے اندر کوئی بات آ جائے سرکار وائل صاحب کی آج آپ نے بات کی ہے کہ ایک دنیا ان کو جانتی ہے تو اس کی شاید وجہ یہی ہے کہ اپنے دور میں جو کچھ انہوں نے الفاظ میں منتقل کیا اپنی آواز سے جو کچھ دیا اس سے آج لوگوں کی زندگیہ تبدیل ہو رہی ہیں اور لوگوں کے دلوں میں قرار محسوس ہوتا ہے ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ ایسی بات ہے جو ہمارے دل کے اندر کہیں جو بات چھپی بھی تھی اس کے ساتھ کہیں کنیکٹ ہو رہی ہے یہ بات تو یہ بات یاد رکھی جائیں گی آپ کے بعد بھی انسان تو چلا جاتا ہے لیکن وہ دل میں رہے ہیں وہ انسان جن کی اچھی باتیں آپ کے دل میں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان بھی آپ کے دل میں رہتا ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ یہ پڑا کرو بھی ریجسٹر تم پوچھا کہ یہ ریجسٹر کلام کیا ہوتا ہے تو آپ نے کہا ریجسٹر کلام ہوتا ہے جو کسی ولی اللہ کا ہو کسی ترویش کا ہو اور اس کے اندر چونکہ اس کے ایک تحصیر ہوتی ہے ایک آپ نے واقعہ سنا ہے کہ قوال بہت زور لگا رہا تھا لیکن نا محفل جم نہیں رہی تھی تو اس نے اپنے گروہ کو یاد کیا اور گروہ کو یاد کر کے اس نے ایک چھوٹا سا مصرہ بنا لی اپنے پاس یا خودی سے کہ سہیاں سے سہیاں ملا جارے بالم بالم سے بالم ملا جارے سہیاں تو یہ جب اس نے پڑھنا شروع گیا تو محفل کے اوپر اثرات آنے شروع ہو گئے تو وہ بات الفاظ کی نہیں تھی بات اس تاثیر کی تھی جو پیچھے سے وزرگوں کی نظر کی وجہ سے جو ہے نا وہ عطا ہوتی ہے تو یہ چہرے پڑھنے آنکھوں سے فیض لینا خدمت میں رہنا دل میں ایک گداز پیدا کرنا یہ وہ قیمتی باتیں ہیں جن سے الفاظ جو ہے وہ اپنی طاقت میں رہتے ہیں اپنے تقدیس میں رہتے ہیں اور ان کا اصل مدعہ بھی گئی ہے بہت بہت شکریہ جناب سبزادہ صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت دیا اور یہ بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی اور بہت خوبصورت کورس جو واصف صاحب کے بھی آپ نے یہاں پہ نیکل کیے ہم اس پہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ آپ ہمارے پرگرام میں شریک ہوتے رہیں گے اور ہمارے ناظرین کو اپنی خوبصورت گفتگو سے مستفید فرماتے رہیں گے اپنا دھیر سارا خیال رکھیے گا خدا انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ آج کا انسان دور سیٹلائٹ سے پیغام وصول کرنے میں مصروف ہے لیکن آج کا انسان اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس سے گزرنے والے چہرے کا بھی پیغام وصول کر سکے آج کا انسان مشینی انسان اتنا مصروف ہو گیا کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول اور دخ درد کو بھی محسوس کر سکے یہ واقعا ضرورت ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا حصہ پرگرام میں شامل کرتے ہیں ملتے ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا